بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب میر کرتی ہیں کہ آپ سب قریر سے ہوں گے اور اللہ کے شکر کہ میں بھی ٹھیک ہوں میرے تمام دیکھنے والے سننے والے جہانایں خوش نئے ہستے رہے مسکراتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تمام خوشیات تعافیٰ اور جو بے لادہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک مجھنا اللہ تعافیٰ جن کے والدن زندہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرسی وجہ اللہ تعالیٰ ان کو جنرل تل فردوس میں جاگا تعافیٰ میں اللہ تعالیٰ آپ کو راب کے بچ جن کو مستقبل میں کامیابی ہیں تعافیٰ یہ ساری خوشیات تعالیٰ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ ایک چھوٹی سی غزارش ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں میں اور میں ایک ساتھ شیئر کریں ساتھ میں جو گیاں ٹھیک ہے بٹن اس کو دبا دے تاکہ میری ہاتھ نئی آنے والی ویڈیو کا روٹیفکیشن بالوقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو آج میں کچھن میں اور میں بنا رہی ہوں تو آج میں کچھن میں اور بنا رہی ہوں میں ہے کہ چیزی آوملٹ تو یہ میں نے ایک پین لیا ہے تو اس میں میں نے دو چمچ میں نے کوکنگ آئل کے ڈال دی ہے تو چولہ میں نے جلایا ہوا ہے تو میں رکھ دیا چولے پر تو آپ کوکنگ آئل کو گرم ہونے دیتے ہیں اس کے بعد پھر اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو آپ جلدی سے جائیں اتری دیر میں جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ابھی بھر یہ میں نے ایک پیاز لیا ہے اس کو میں نے پریک چوک کیا ہوا ہے تو یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے یہ ایک آدھی شملہ میرچ میں نے لیا ہے یہ بھی ساتھ ڈال دیں گے اس کو بھی ساتھ فرائی کریں گے تو بھر سردھی کا موسم ہے اور پہلے بارجیں ہوئی تھی اب آجیں ختم ہوئی ہے تو دندے پا رہی ہیں تو دوبارج بھی نکلیں تو موسم آج بھی کھنڈا ہے کافی زیادہ سردھی ہے تو اس سردھی کے موسم میں اس طرح کا چٹ پٹ چٹ پٹہ بنا کے نہ کھایا جائے تو مزا ہی نہیں آتا تو اب میں بناتی ہوں اور آپ لوگ کو دکھاتی ہوں آج سردھی میں اس طرح کی بیچز بنائیں اور انجھوائے کریں میں نے پیاز اور شملہ میرچ کو دو تین منٹ تک بھون لیا تو اب میں نے یہ سرک میرچیں ایک چوٹکی لیا ایک چوٹکی میں نے لیا نمک اور ایک چوٹکی میں نے کوٹی ملال میرچ لیا یہ شامل کر دیں گے ساتھ میں یہ ایک ٹماٹر ہے بڑا والا ٹماٹر میں نے لیا وہ بھی شامل کر دیں گے یہ سبزیوں کو میں نے فرائی کر لیا اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے سبزیوں کو میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا اور پین پھر سے چولے پر رکھ دیا اس میں میں نے پھر سے دو چمس میں کوٹنگال کے ڈال لیا تو اب اس کو گرموں نے دیتے ہیں اور یہ میں نے چار انڈے لیا ہے اس میں میں نے ایک چوٹکی نمک کی اور ایک چوٹکی میں نے جو بلیک ملچ ہوتی ہے وہ میں نے ڈال دی اس کی تو اب یہ میرا گرم ہو گیا اس میں جو میں نے یہ بول میں مکس تھی ہوئے یہ ڈال دیتے ہیں تو ایک طرف سے میرا جو میں نے انڈے ڈالے تھے وہ میرے ہو گئے تو میں نے ایک پلیٹ کی مزہ سے اس کو نکال لیا تو آپ دوسری سائیڈ ڈالتے ہیں اور ادھر سے پکارتے ہیں آنٹ کو میں نے ہرکا کر دیا ہے تو یہ جو سبز یہ میں نے فرائی کر کے رکھی تھی یہ اس میں ڈالتے ہیں یہ جو چیز میں نے گریٹ کر کے رکھی ہے یہ بھی اس کے اوپر ڈالتے ہیں اور اس کو اس طرح تپلا دیتے ہیں اب اس کو ہرکی آنکھ پہ پکنے دیتے ہیں یہ ہمارا چیزیں ایک کاملٹ بن کے تیار ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے اب میں آپ کو اس کو کاڑ کے بھی دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو ختم کرتی ہوں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے ہستے رو مسکراتے رو خوش رو اللہ حافظ ہی بہت کےب ہی بہت 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 پار ہی دیتا ہے ہی بہت بہت بہتøre ہی بہت 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 بھی bitcoin موسیقی